بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب فوکس میں ہیں اور صوبہ پنجاب کی حکومت اس کی کارکرتگی اور یہاں کی انتظامیاں اس کے حوالے سے حکومت وقتاً فوقتاً فیصلے لیتی رہی ہے اور مرکزی حکومت کی جانب سے اور خاص طور پر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت پر ان کے طرز حکمرانی پر اور ان کی شخصیت پر اور انہوں نے بھرپور اعتماد کا اصحار کیا ہے جس وقت وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کا انتخاب ہوا تھا اس اہم حوضے کے لیے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے وضاحت کی تھی کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے ایک وسماندہ زلے سے ایک شخصیت کو اس اہم حوضے پر متمکن کیا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ اہدہ ضروری نہیں ہے وڈیروں جاگیرداروں کے پاس ہی جائے گا یا کوئی خاندانی سیاست والوں کا ہی اس پر حق ہے بلکہ جنوبی پنجاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پسماندہ حصہ ہے اس پورے پنجاب کا اور اس کا بھی ایک پسماندہ زلہ ہے وہاں سے وزیراعظم پنجاب کا انتخاب ہوا لیکن تب سے لے کر اب تک تقریباً ڈیر برس کا عرصہ ہو گیا ہے تسلسل کے ساتھ پنجاب حکومت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اس پورے ایک برس کے دوران حکومت پنجاب کی جانب سے بہت سارے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس کے رتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے شعبے ہیں خاص طور پر جو سوشل سیکٹر ہے یعنی سماجی شعبہ ہے جس میں ایڈیوکیشن، ہیلت، سینیٹیشن، پینے کا صاف پانی اس طرف بے تہاشا کام ہوا ہے اور اب حال ہی میں جو صحت انصاف کارڈ کا اجراہ ہوا ہے جس کے بعد سات لاکھ بیس ہزار روپیہ پر ہیڈ عام لوگوں کو مل رہا ہے کہ وہ علاج معالجے کی انہیں سہولت میسر آسکے اس کے بعد سے ایک بڑی تبدیلی پنجاب کے اندر دیکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وزیر آزم کی جانب سے پنجاب کے اندر انتظامی سطح پر بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور یہ ایک اتیسری چوتھی تبدیلیاں ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب کے بعد یہ صورتحال کیس طرح سے چلتی ہے اور جو وزیر آزم پاکستان کا تسلسل کے ساتھ اعتماد ہے وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار صاحب پر جو بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر اپنے کاموں کی تشہیر کیے وہ اصلاحاتی ایجنڈا جو وزیر آزم پاکستان عمران خان کا ایجنڈا ہے جس کے تحت انہیں ووٹ ملے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر ایک صحیح تبدیلی لے کر آئیں وہ کس حد تک پورا ہوا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کس قسم کی صورتحال ہمارے سامنے ہوگی اس موضوع پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے آج کے پروگرام میں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہوں گے راجہ مصدق خان صاحب اور یہاں لاہور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے جناب نعیم مسود صاحب آپ سینئر صحافی ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید احمد صاحب آپ کا تعلق پنجاب یونیورسٹی کے اندر کالج آف ایرث انڈ انوارمنٹل سائنسز سے ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں ہم ان سے جہاں موجودہ صورتحال پر گفتگو کریں گے اس کے ساتھ جو انوارمنٹل ایشیوز اس وقت پنجاب کو جن سے چیلنجز کا سامنا ہے اس پر بھی انکیرائے لیں گے تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں اسلام آباد میں موجود ہیں ہمارے مہمان راجہ مصدق خان ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم راجہ صاحب راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور جس طرح سے وزیراعظم پاکستان نے وزیراعلا پنجاب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں ان تبدیلیوں کی کیوں ضرورت تھی اور اب آگے کس قسم کا ایجنڈا وزیراعلا پنجاب کے مد نظر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریکی انصاف کے جو بیسز ہیں یا جو اس میں سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ آبیسلی ہار گورنمنٹ فوکس کرتی ہے ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو جب جب بات کھڑی کی اور اس کا جو ایجنڈا دیا اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی اور بہت سارے موضوعوں کے ساتھ گوڈ گورنرس کا بھی ایک بہت بڑا پیلو ہے ہمارا یعنی پوری پائٹی کا اور پائٹی چیئرمن ظاہر ہے انہی کی سوچ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ طریقہ انصاف میں ہیں ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ملک پورلی منیجڈ ہے یہ گربت یہاں پہ ہے نہیں یہ جو منیجمنٹ کے ایشو ہیں یہاں پہ اور جو روٹین کی پالٹکس ہے اس نے اس ملک کے ٹرور پوٹینشل کو ایسا کابو کر کے رکھا ہوا ہے کہ جس کا کوئی راستہ کسی کو کوئی نکل پا نہیں رہا یعنی جن مناپلی جو بنی ہوئی ہے وہ بے شک گورنمنٹ چینج ہو جائے لیکن وہ مناپلی نہیں ٹوٹتی روٹین کا ایک تصور کیا جاتا ہے کہ گورنر آئے گا روٹین کا وزیراعال آئے گا روٹین کی انتظامیہ آئے گی اور وہ روٹین کی انتظامیہ ایک گروپ کی صورت میں گورنمنٹ میں کام کرتی ہے چار سال تین سال پانچ سال اور جب آپ پانچ سال بعد سڑک پہ نظر دڑاتے ہیں تو آپ تو لڑکتی ہے یہ تو وہی ہے بارہ سو پچاس والی سڑک جو شیر شہصوری بنا کے چلے گئے تھے تو یہ شارٹ فال ہے کان دعوے یہ دوسرے تیسرے تو ہم نے جب اس چیز کی بنیاد رکھی سوچا خیال کیا عمران حان صاحب کو جوائن کیا تو ہمارے خیال میں گورنرس کا یہ جو پہلو تھا چونکہ ان کی زیادہ تر زندگی یورپ میں گزری یورپ میں آپ دیکھیں کہ جو بھی لیڈر ہر تین چار سال بعد ایک بالکل ایک ان نون فیس وہ لے کے آتے ہیں اس فیس کو وہ ٹاپ جاب دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ڈیو انگریڈینٹس آف بیوروکریسی جیسے آپ کہتے ہیں وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ٹارگٹ دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں ضروری نہیں کہ وہ ٹارگٹ ہنڈر پرسنٹ دنیا میں کہیں اچیو نہیں ہوتے لیکن اگر سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ بھی ٹارگٹ اچیو ہو جائیں تو عام آدمی کی زندگی آسان ہو جاتی ہے جب نمل یونیورسٹی بنی اس سے پہلے شوکت خانم ہسپیٹل بنا چونکہ ہماری سائیٹی کی جو نارمل شہور ہے اس میں اس قسم کا کبھی کوئی پروجیکٹ منجمنٹ تھی ہی نہیں پہلے تو کینسر ہسپیٹل ہی نہیں تھا نارمل ہسپیٹل نہیں چل رہے تھے یعنی وہاں پہ کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹ صاحب کیوں آ رہے ہیں تین بجے کیوں چلے گئے ہیں جو ڈاکٹ صاحب ہسپیٹل میں ایک بندے کو ٹھیک نہیں کر سکتے وہ سات سو روپیا فیس لے کے کیسے ٹھیک کر دیتے ہیں یہ ساری سوسائیٹی کے اندر گیپس تھے بزدار صاحب کی جو اپوائنمنٹ ہوئی وہ بالکل اسی پیٹرن پہ اسی سوچ اور اسی خیال کے ساتھ ہوئی کہ ایک انسان جو خود یعنی پارٹی سٹرکن ایریا سے تعلق رکھتا ہے جہاں پہ ابھی بیسک زندگی بھی ممکن نہیں ہے پانی نہیں ہے سڑک نہیں ہے اس کے علاوہ خوراک کا مناسب انتظام نہیں ہے میڈیکل تو بہت بڑی فسیلٹی شاید گینی جاتی ہوگی ان علاقوں میں وہاں سے ایک آدمی کو اٹھایا جائے اس کو ایک اختیار دیا جائے اختیار کے ساتھ اس پہ کانفیڈنٹ کا اظہار کیا جائے اور اسے موقع دیا جائے کہ وہ ڈیویلپ کرے اچھا اب یہ ہے کہ یک دم آپ یہ تصور کرنے لگیں کہ ایک جو کچھ کام جو پرانی گورنمنٹ جانتی ہیں جس بیوروکریسی کو جس سسٹم کو جانتی ہیں اس کی طرح کا یک دم ہو جائے تو وہ کاسمیٹک ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہے لیکن بزدار صاحب کو جو اس تیرہ کروڑ کے سب سے بڑے مصوبے میں لائے گیا اس میں بنیاد یہ تھی کہ جو بنیادی ضرورتیں ایک سوسائیٹی کے اندر انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ان چیزوں کو ان پہ توجہ دیں اور بائیسٹ ہو کے توجہ نہ دیں کسی خوف کے بغیر یہ جو بھی کام کر سکتے یہ کریں چونکہ ایک باصلائیت آدمی کے اوپر اب آپ جہاں دس بارہ قسم کے وہ جو سیاست میں ٹولے بنتے ہیں گروپس بنتے ہیں مختلف برادریوں بن جاتی ہیں علاقہ بن جاتا ہے ایک اچھا خاصہ ایفیشنٹ آدمی بھی انہیں ادھےڑ بھن میں لگا رہتا ہے اور سوسائیٹی میں کوئی بڑی چینجز نہیں آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پہ کرزوں کے امبار چڑھتے رہتے ہیں اور ہماری گوڈ گورنرس بیڈ گورنرس کی وجہ سے ہماری ڈیویلیپمنٹ نہیں ہو پاتی تو پوزدار صاحب کو یہ جب ٹارگٹ دیا گیا سوائے چند لوگ جو خان صاحب کو جانتے ہیں جو ان کے ساتھ یورپ میں کام کرتے رہے اس کے علاوہ باقی ساری دنیا احران ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ایک آدمی کو کوئی تجربہ نہیں ہے لیکن میں اس میں ان لوگوں میں شامل ہوں اور مجھے یہ پتہ بالکل پتہ تھا کہ جس طرح ایک سڑک سے اٹھایا ہوا انزوام الحق آپ کو ورڈ کپ جتا سکتا ہے ایک وسیم اکرم جس کی کوئی ایسی روٹین کی سسٹم نہیں تھا وہ ایک مطلب ہے نیشنل ٹیلنٹ پہ سسٹم میں آگیا اسی طرح انشاءاللہ جو خان صاحب کی یہ نیت پنی ہے اور یہ جو انہوں نے بندہ پر کیا ہے اللہ تعالی اسی کے ہاتھ سے اس پنجاب کے اندر وہ میرے کل دکھا دے گا جو کہ ڈیو ہیں اب جو ساتھ میں نیچے بیورکریسی کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کے ساتھ مزید بھی گفتگو کریں گے یہاں لاہور سٹوڈیو میں ہمارے پاس موجود ہیں جناب نئی مسود صاحب سینئر تدزیہ کار ہیں صحافی ہیں اور کولم نگار ہیں اور آپ پاکستان ٹیلیویزن پر انہیں سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں نئی مسود صاحب جو ابتدائیہ جناب راجہ مسدق صاحب نے وہ وجوہات بیان کی ہیں جس بنیاد پر انتخاب ہوا گزشتہ ڈیڑھ سال کا جو پروسس ہے اور جس میں جو انہوں نے وقت گزارا ہے آج اگر آپ اس ڈیڑھ سال کا ایک ریویو کریں اور ایک تدزیہ کریں تو انہیں کیسا پاتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر چیز کا جو پیش منظر ہے اس کے پیچھے ایک پاس منظر بھی ہوتا ہے اور جو ہم تبدیلی چاہتے ہیں یا جس تبدیلی کی پی ٹی آئی نے بات کی اگر دو لفظوں میں بات کریں یا اسے ڈیفائن کریں تو وہ سوشل چینجز ہیں اچھا اس سوشل چینجز میں عام آدمی چاہتا ہے کہ مجھے دوا ملے مجھے تعلیم ملے مجھے انصاف ملے یہ اسی بنیاد پہ پی ٹی آئی کو چاہا گیا اس دفعہ صرف ووٹ نہیں دیا گیا اس دفعہ چاہا گیا اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک دم فٹا فٹ یہاں کوئی جادو کی چھڑی سے تبدیلی تو آ نہیں سکتی کچھ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں کچھ شار ٹرم پالیسیز ہیں اب وہ کونسی چیزیں ہیں جس میں آپ تھوڑی سی چینجز لائیں تھوڑی سی پلاننگ لائیں تھوڑی سی ڈیویلمنٹ لائیں تھوڑی سی ری فارمز لائیں تو اس کی میگا پروجیکشن آپ کو نظر آئے وہ ہے ہیلت اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن ہے آف کورس پھر آپ کی سڑکوں کی ڈیویلمنٹ ہے اب پچھلی گورنمنٹ نے جو کیا ہم اس کی طرف نہیں جاتے اب اس گورنمنٹ کو انہوں نے نئے بندے کو یہ وکٹ پہ لائے ہیں آج کا رواج ہم کریکٹ کو بڑا استعمال کر لیتے ہیں یہ وہ وکٹ جیسی بھی کھیلتی ہے رنز بننا ضروری ہے اب یہ موسم کو نہیں کوسنا آپ نے آپ نے امپائر کو نہیں کوسنا آپ نے گیند کے وائٹ اور ریڈ کو نہیں کوسنا you have to perform جب آپ perform کریں گے آپ ایک سال میں کر دیں آپ ڈیڑھ سال میں کر دیں آپ دو سال میں کر دیں i know it's not a 2020 so آپ کے قیرے ہیں کہ ایک ڈیڑھ سال میں سوشل سیکٹر کے اندر وہ فنڈامینٹل چینجز آئی ہیں تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے دیکھئے شروع میں یہ تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ بزدار صاحب نئے ہیں نقصان ہو جائے گا مجھے نقصان نظر نہیں آیا ڈیڑھ سال میں آیا مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی یعنی وہ experience برا نہیں گیا لیکن ایک بات یاد رکھی ہے جمہوریت everyone کا نام ہے یہ کپتان ہے پنجاب کے بزدار ان کو ٹیم آپ اچھی دیں تو وہ perform کریں گے اگر ٹیم اچھی نہیں ہے تو وہ perform نہیں کر پائیں گے بے شک کوئی نہیں صاحب ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے کرکٹ کی بات کی تو میں چاہتا ہوں ایک سوال آپ سے کر لیا جائے کرکٹ میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک individual پوری ٹیم کو جتا جاتا ہے اس نے 100 مار دیا وہ کبھی کبھی ہے اس نے 6 وکٹیں لے لی وہ کبھی کبھی ہے اس نے 4 کیچ لے لی اس کے 2-4 کیای drop بھی ہوتے ہیں میں اور بات کر رہا ہوں سیاست میں تو ٹیم ورک ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کھیلتا رہے اب نہ وہ جا کر ہیلتھ کی پہلے بنائے پالیسی پھر ایڈوکیشن کی بنائے پھر انڈسٹری کی بنائے پھر اگری کلچر کی بنائے تو وہ ٹیم ورک جو ہے وہ ساتھ ہوگا تو وہ کپتان کامیاب ہے کرکٹ میں ایسا ہو سکتا ہے نہ ہو تو یہ جو فرق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ان کی ٹیم بھی اسی طرح پرفارم کر رہی ہے دیکھیں میرے خیال میں یہ بیلنس چل رہا ہے بیلنس ٹیم کھیل رہی ہے اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پراغرس کتنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ نقصان تو نہیں ہے آپ کسی بھی ریاکشن میں دیکھیں ایکشن میں دیکھیں پروسیس میں دیکھیں پراؤڈکٹ آتا ہے بہت کار بائی پراؤڈکٹ آتا ہے کبھی کچھ بھی نہیں آتا یہاں ہو سکتے ابھی آپ کو بائی پراؤڈکٹ اچھے نظر نہ آئیں لیکن پراؤڈکشن ہے کام ہے نقصان نہیں ہوا دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا نئی حکومت کو پچھلی ساری پلیننگ ختم کر دینی چاہیے ایسا نہیں ہوتا پنجاب ہو یا سندھ ہو یا مرکز ہو اس میں آپ کے ساتھ کہیں ورلڈ بینک انوالو ہوتا ہے ہماری ٹیوٹا کے ساتھ دیکھیں آپ ورلڈ بینک انوالو ہے آپ پبلک ہیلتھ میں دیکھیں تو اس کے ساتھ انٹرنیشنل ایجنسیاں انوالو ہوتی ہیں آپ کی پولیسیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل پولیسیز ہوتی ہیں اور یہ گلوبل ویلڈ جا سب کو مل کے آپ کو ریزلٹ دینی ہے ہمارے صاحب پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید احمد صاحب بھی موجود ہیں اور ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ وزیر آزم پاکستان کا جو تسلسل کے ساتھ اعتماد ہے وزیر آلہ پنجاب پر ایک لے مین ہونے کے ناتے ایک پروفیسر صاحب ہے آپ ظاہرہ نہ پولٹک سے آپ کا تعلق نہ اور لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے اعتماد کا وجہ کیا ہو سکتی ہے آخر پرفارم تو ہو رہا ہے اگرچہ جیسے انہوں نے کہا نعیم صاحب نے کہ سلو ہے لیکن آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ کپتان نے جو اپنی ٹیم بنائی امران خان صاحب نے ملکی لیول کے اوپر اس ٹیم کے جو پنجاب کے اپنا پلئر ہیں وہ بزدار صاحب ہے ظاہر ہے انہوں نے جو بھی کپتان اپنی ٹیم چونتا ہے وہ بیسٹ کو شامل کرتا ہے گوڈ بیٹر بیسٹ انہوں نے بیسٹ کو اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ یہ بیسٹ چائز میں اس کو پنجاب میں لیا لیکن وہ چیز نیچے ڈیلیور نہیں ہو رہی بزدار صاحب اب پنجاب کے کپتان ہے تو بزدار صاحب کو بھی یہ چوائس انڈیپنڈلی دینی چاہیے تھی کہ کس منسٹریز کو ان کی ٹیم کے جو منسٹرز ہیں ان کی ٹیم کے جو بیروکریٹس ہیں جو آئی جی ہے جو چیف سیکٹری ہے وہ آیا کہ بزدار صاحب کی چوائس ہے یا وہ ان کی چوائس نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ کام بزدار صاحب نے کرنا ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے یہ جو ایک ڈیڑھ سال کے اندر پنجاب کے اندر اتنی انتظامی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ہر چار مہینے بعد ایک سیکٹری چینج ہو جاتا ہے کسی ادارے کا تو اس ادارے نے سسٹینیبیلٹی کیا کرنی ہے نہیں کام ہو سکتا جیسے اب امران خان صاحب نے بڑا کلیر لکھا دیا جی چار سال تک بزدار صاحب کپتان ہے یہ نہیں ہٹیں گے جو مرضی ہو جائے تو میرا خیال ہے اسی طرح بزدار صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو ٹیم کے اندر لائے ہاں جو نہیں پرفارم کر رہا وہ کہے کہ جی میرا خیال ہے آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے ہم چاہیں گے راجہ مصدق صاحب کو ہم اپروچ کریں اور ان سے جانیں کہ راجہ صاحب یہ پنجاب کے اندر تسلسل کے ساتھ انتظامی سطح پر تبدیلیوں کا کیا مطلب ہے دیکھیں جی آپ کسی بھی ادارے کے اندر جب کوئی کوئی جاب ملتی ہے آپ کو تو سکس منٹس کا پروپیشنری پیریڈ ہوتا ہے وہ ایک آپ کی کیمسٹری آپ نے میچ کرنی ہوتی ہے سسٹم کے ساتھ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پلان ہے پروگرام ہے آپ کی پارٹی کا جو موقف ہے اس کے ساتھ یعنی میچ کرنے میں کتنی ٹائم لگے گی کتنی دیر لگے گی تو یہ جو ایڈجسمنٹس ہیں وہ بالکل یوجل ہیں اور بجائے اس کے کہ آپ اس بات سے ڈرتے رہیں کہ یہ چینج کی وہ چینج کی تو یہ امپریشن نکلے گا وہ امپریشن دے کہ آپ کو فیئر لیس ہونا پڑتا ہے آپ کو کلکولیٹڈ رسک لینے پڑتے ہیں آپ کو آفیسرز کو یعنی دنیا بھار میں بیوروکریسی امنڈبل یا چینجبل ہوتی ہے تو اس حساب سے جو موجودہ بھی ٹیم آئی ہے وہ آپ پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ دو تین دن بزدار صاحب مسلسل عمران خان صاحب کو ملتے رہے ریگولر ملتے رہے وہ انہی بنیادوں پہ تھے کہ چونکہ اب وہ کام کو پک کر رہے ہیں وہ کام کو یعنی ایک سمجھنے کے بعد وہ ایک آف گراؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے انہیں اس ٹیم کی ضرورت ہے جو ابھی ان کو جو ابھی خان صاحب نے انہیں ان کے ساتھ مل کے دی اب آگے جو ریزلٹس ہیں میں نے جو آپ سے گزارش کی کہ دیکھیں ریزلٹس آپ روٹین میں کبھی بھی روٹین میں روٹین کے ریزلٹس لے کے آئیں گے آپ نے آؤٹ آف دی باکس نکل کے آؤٹ آف دی باکس جو ہماری سیاست کے نومز ہیں جو ہماری سیاست کی مجبوری ہیں جو ہماری سیاست کی اقادت بنی ہوئی ہے اگر آپ نے اسی میں گم ہونا ہے تو پھر پی ٹی آئی کیوں پہلی کی گورنمنٹس تھی نا وہ چلتی رہتی ہیں ایک بائیس سالہ جدوجہیت کا تو کوئی مقصد نہیں تھا یہ ایک پکا بلیف تھا ایک پکا یقین تھا کہ موجودہ روٹین کے اندر اس پاکستان نے کبھی بھی کئی سال ہو گئے ستر سال ہو گئے یہ دنیا میں اپنی تمام پوٹینشل کے باوجود پولیٹیکل ویک سسٹم اور راؤنڈ آباوٹ ٹائپ کی پالٹکس کی وجہ سے یہ اٹیک آف نہیں پا رہا تو اس کو بائی پاس کرنے کے لیے اس کو ایک نیا راستہ دے رہا کہ وزیراعظم عمران خان یہ ایک مرحلے پر کہہ چکے ہیں کہ عوام بہت بے سبرے ہیں اور تبدیلی کے لیے جس سبر کی ضرورت ہے اس کا اظہار نہیں ہونے کی یہ بھی آپ لوگوں کے مدن نظر ہے سر بالکل مدن نظر ہے ہم سے زیادہ پریشانی کسی کو نہیں ہو سکتی ہمارے لیے ہم آپ اس کو چھوڑیں کہ ہماری پارٹی کے لیے کے مستقبل کے لیے یا اس کی ریپوٹیشن کے لیے یہ کتنا بڑا دن اور رات بے چینی میں ہمارے گزرتے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ پروسس کو بائی پاس دیکھیں نا قرآن اور حدیث میں بھی ہے کہ جلدی کے کام جو ہیں وہ انسان میں نیکے نہیں یہ ابلیس کے ہیں اس میں آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے ایک درخت کو آپ بھوٹا لگا کہ ڈیل ہی اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا ہوا یا بی چینی کا اظہار نہیں کر سکتے آپ آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے ٹائم اس دی لاغ آف نیچر پی ٹی آئی کہ چونکہ میں آپ کو بتایا کہ اگر روٹین کی دونوں گورنمنٹ میں کوئی ہوتی تو اتنی جو یہ ہاو اینڈ کرائی چل رہی ایسا نہ ہوتا لیکن ہم چونکہ آوٹ آف باکس لوگوں کے شعور میں اس طرح کا کوئی پروسیجر شامل نہیں ہے بزدار کہاں میرا خیال ہے بزدار صاحب کو تو روٹین کی پالٹکس میں اپنے علاقے میں بھی بڑی مشکل ہوتی ہوگی چہے جائے کہ وہ پورے پنجاب کو سنبھالتے برے لیکن پی ٹی آئی نے اس آوٹ آف روٹین باکس کو کھولا ہوا ہے اور اس کا نتائجہ آئیں گے اس وقت بزدار صاحب پر صرف ایک ایک ہی ٹارگٹ ہے اور ایک ہی پوزیٹیو پریشر ہے کہ انہوں نے کس طرح صوبے کے ڈیلیڈ پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا ہے کس طرح نئی انویشن جو جائریک سسٹم کے اندر آتی ہے اور وہ اس کو مینج کرتے ہیں اس کو انہوں نے کس طرح روٹین میں لے کے آنا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا ان پر کوئی کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کھڑیں اور وہ اس وقت تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں جب تک آپ ہمارے ساتھ رہے گا اور ناظرین آپ کے علمے ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے حال ہی میں گندم کی امدادی قیمت میں اضافہ کیا گیا اسی طرح سے جو گنے کی پرائیس ہے اس کو میڈیکل کے اندر جس کے اندر ڈاکٹروں کے اندر بھی بیچینی پائی جاتی ہے گویا کہ ہیلتھ کے شعبے میں بھی اس قسم کے میز لیے جا رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں لوگوں کو صحیح کی سہولیات ملیں پھر اسی طرح سے کوئی دو سو یا دو ہزار اکڑ کے لگ بھگ جو سرکاری زمین تھی اس کو واگزار کروایا گیا ہے اور کسانوں کے لیے سستے کرزوں کی فرامی کو یقینی بنایا گیا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب تسلسل کے ساتھ ان تمام محاذوں پر کام کر رہے ہیں جن کا تعلق عام آدمی سے ہے اور جو وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ویجن کے مطابق ہے لیکن جس بات کو خود وزیراعظم نے بھی گزشتہ روز کہا کہ عثمان بزدار صاحب تشہیر کے قائل نہیں ہیں اور میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی تشہیر بھی کریں تو گویا کے ایک جو ایڈوائز ہے وہ وزیراعظم پنجاب کے لیے بھی گزشتہ روز کی ملاقات اور گفتگو کے اندر موجود تھی میں نئی مسعود صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نئی مسعود صاحب وزیراعظم بزدار صاحب کے آنے سے جنوبی پنجاب کا ایک عام شخص کس طرح سے سوچ رہا ہوگا دیکھئے پہلے تو میں تھوڑی سی راجہ صاحب کی بات کر ہوں انہوں نے ساری باتیں ٹھیک کی ہیں انہوں نے کہا کہ سپیڈ ٹھیک نہیں لیکن تصاحل پسندی بھی ٹھیک نہیں ہے ویلاؤسٹی ضروری ہے آپ کی دیریکشن کا جو ہے وہ صحیح سمت میں ہونا ضروری ہے ورنہ آپ کو آؤٹپوٹ نہیں ملے گی اور دیکھیں آپ پتہ نہیں مجھے کتنا مجبور ہیں میں چونکہ عوام میں رہتا ہوں میں ایک جنرلسٹ ہوں عوام حکمرانوں سے زیادہ مجبور ہے جو ایک اسپرین کے لیے مجبور ہے جو ایک سکول کی فیز کے لیے مجبور ہے اس کی مجبوری اور کتنی بڑی ہو سکتی صدرن سے آئے اسے پرفارم کرنا چاہیے مجھ سے پوچھتے ہیں تو مجھے تو لاہور کی سروم دنگ کے علاوہ سارا پنجاب ہی پسماندہ لگتا ہے اب آپ سارا پنجاب لاہور کو نہیں کہہ سکتے پسماندگی اور ازلاح میں بھی بہت زیادہ ہے اور دیہاتوں میں بھی بہت زیادہ ہے آپ صرف لاہور یا میڈیا سٹیز کو نہ دیکھ مجھے اس میں کوئی اٹریکشن یا مجھے اس میں کوئی ہیرویزم نظر نہیں آتا کہ عثمان بزدار ایک پسماندہ علاقے سے بہت کیوں پسماندہ ساری عمر صدرن پنجاب کے وڈیرے چھائے رہے صدر رہے وزیر آزم رہے نغران حکومتوں میں رہے ان کی بھی جو فیملی ہے وہ بھی رہی یہ جسٹیفکیشن نہیں ہے جسٹیفکیشن جو مجھے بزدار میں پسند ہے مجھے پسند وہ آنست آدمی ہیں رہی بعد وزیر آزم پاکستان کی تشہیر ہونی چاہیے بہت خوبصورت بات ہے بڑی پلٹیکل بات ہے لیکن اس کے لیے وہ چیز بھی چاہیے جس کی تشہیر کرنی ہے اب بھی پی ٹی آئی وہاں تک نہیں پہنچی آئی نو بہت اچھا کام ہوا آپ نے بھی کہا میں انڈوز کرتا ہوں اس بات کو کہ ہیلتھ میں اتنا کام نہیں ہوا لیکن ایڈوکیشن میں بہت ہوا کسانوں کے پتا چلے گا مکھا نہ پتا چلے گا لسیہ نہ پتا چلے گا دودھا یا دہیا آپ کے پاس اگر کانفیڈنس ہے تو نیچے بھی کانفیڈنس سرائت کرنا چاہیے مجھے تو نئی مثال لگتا ہے کہ میں نے آپ کی رگ سحافت کو چھیڑ دیا میرے میں ہے رگ سحافت اور میں پروفیسر صاحب کی طرف جاتا ہوں اور رگ سحافت سے ڈرتے ہوئے یا نالج لینے کے لیے پروفیسر صاحب یہ جو ہمارے ہاں انوارمنٹل ایشوز اس وقت ایک دم سے لگتا ہے کہ بہت اگریویٹ ہو گئے ہیں اور لاہور جو ہے وہ کبھی انڈیکس میں ٹاپ پہ چلا جاتا ہے جو ائر کالٹی انڈیکس ہے اور دنیا کا خطرناک ترین شہر قرار دیا جاتا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈلی کے حوالے سے اس قسم کی باتیں آتی ہم جو بھارتی پنجاب ہے وہاں سے آنے والا دھوان سموگ اور جس طرح سے دھان کی فصل جس کا وزیراعظم صاحب نے بتایا بھی ہے اصل حقیقت کیا ہے صاحب ہم لوگ جو ہیں کیا اتنے خطرناک زون میں ہیں بالکل صحیح بات جی بالکل ہم ہیں اور یہ جتنی چیزیں میڈیا میں دکھائی جا رہی ہیں یہ ساری سچ ہیں لوگ یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کر اگریویٹ ہوئی ہیں اور ان کے اکٹھی ہونے میں یہ چند دن نہیں لگے اس کے پیچھے یہ بلکو مسلسل جو ہے دیکھیں سموک کا یہ جو ایشو ہے یہ دو ہزار پندرہ میں سٹارٹ ہوا جہاں سے ہمیں نظر آنا شہر ہے لیکن یہ اگر اس کے پیچھے اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں انٹرنیشنل ایمار ڈیویلپ کنٹری میں دیکھیں انگلینڈ کی مثال اٹھارہ سو ستر کے اندر انگلینڈ میں سموک ایشو آیا تھا چائنہ کے اندر آپ چلے جائیں وہاں پہ نائنٹین ففٹی تھری کے اندر آیا انڈیا میں دیکھیں اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو بھی جب آپ کی ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں لاہور کے اندر کیا ہوا ہے کہ لاہور میں اربنائزیشن ہو گئی ہے اتنی مدد تیرہ کروڑ کی عبادی پنجاب کے اندر اگر آپ اپنا کہتے ہیں جی ہے تو میکسیمم اب پاکستان کا دوسرا بڑا عبادی کا شہر لاہور بن گیا اب قصور سے لے کر اور شیخو پرے تک آپ کو کہیں پہ گرین لینڈ نظر نہیں آتی ساری سوسائیٹی بن گئی ہیں ٹھیک ہے جی اور اب گورنمنٹ نے آکے ایل ڈی 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 اربنائزیشن کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ جو سموک کا ایشو ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبوشن اس وقت ہماری گاڑیوں کی ہے گاڑیوں سے مراد آپ کے ٹرک بھی ہیں چنگچی بھی ہیں موٹر سیکل بھی ہیں کاریں بھی ہیں ایک میں نے ابھی سٹڈی کروائی ہے کہ ہم نے دس چنگچی اور پچاس کاروں ایک ہی اسی کے اوپر ہم نے ان کے دھونگوں کو اور مسارہ لیا دس چنگچی پچاس کاروں کے سے زیادہ سے زیادہ جو ہے ایئر پولوشن میں کنٹریبوڈ کرنے دس چنگچی ہوں اور پچاس کاریں ہوتے ایک براب بدل کریں یہ وہ چیزیں ہیں یہ وڈیٹا ہے جس کو ہم نے ٹائپ او ویکلز اب میں ایک چھوٹی سی مسارہ کو دیتا ہوں ہم کہتے ہیں لندن کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو یورو ٹو اور یورو ٹھئی کا انجن ہے وہاں پہ یورو فائیو کا انجن رکھا ہے اس سے کم والا گریہ ہے جس کی گاڑی بریڈ نہیں ہو ہے وہ پانچ پاؤنڈ نہیں دے گا ہم نے یہاں پہ یہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں گاڑی ہیں اور اس سے فرق پڑا ہے لیکن نمبر ویکلز بڑھ گئی اور نمبر ویکلز کے ساتھ ٹائپ ویکلز کے اوپر ہم نے زور نہیں دے رہی اب جو پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے فٹنس سرٹیفکیٹ اچھا اس فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے میری تجویز گورنمنٹ کو یہ ہے جو میں نے پہلے بھی دیا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک تھرڈ پارٹی دیں جو پوری دنیا میں ہوتی ہے اس تھرڈ پارٹی کو جو گاڑی کو میں لے کے جاؤں گا میری سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو اس کو جناب دس لاکھ روپے جنوانہ رکھیں وہ ورکشاپ کو کوئی دن نہیں دے گا یہاں پہ جالی سرٹیفکیٹ لے کر جمع کروا کے اور ہماری گاڑییں چل رہی ہیں فٹنس موٹر وے کے اوپر میں نے دیکھا دیکھا ہے ٹرک ایسے جا رہے ہیں دھوان چھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہے تو یہ وہ کنٹریبوشنز ہیں اسی طرح ہماری فیکٹری ہم کہتے ہیں جی فیکٹری بھٹے ہیں ابھی بھٹےوں پہ ہم کام کریں ہم کہتے ہیں بھٹے بند کر دو یہ کوئی لاجک نہیں دنیا میں کبھی نہیں یہ ہوا کہ آپ نے اپنے عوام کے لیے اس کا روزگر بند کر دیا ہو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نئی ٹیکنالوجی لائیں وہ متعارف کریں اب زگزگ ٹیکنالوجی کے ساتھ لیکن پچھلے تین سال سے یہ کام ہو رہا ہے اور لاہور لاہور کے اندر دھائی سو بھٹے ہیں دھائی سو بھٹے میں سے مجھے ابھی تک یہ اب یہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھٹے لگے ہوئے ہیں اس ایریے کی آبادی کے ساتھ ساتھ اور یہ دھوہ وہاں پہ نہیں رہتا جو دلی کی بات ہو رہی ہے مشریف پنجاب کی بزدار صاحب نے صحیح ہے وہ ایسے ہے کہ جب آپ کی وینڈ ویلاسٹی چلے گی جس طرف کا لاہور میں سموک کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں کی اگر کوئی پیشنگ گئی ان کے پاس ہے تو بتائیں ہلو جی ڈاکٹر حنیف صاحب آپ کو آواز آرہی ہے جی جی آمیس صاحب مجھے آپ کی آواز آرہی آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت لاہور میں سموک کی تازہ ترین صورتحال ائر کوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے کیا ہے دیکھیں حامد صاحب یہ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال موازنہ کی جائے تو اس سال سموک سموک کی شدت پچھلے سالوں سے زیادہ تھی اور یہ بات اس لحاظ سے پریشانی کی ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں بلکہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ لاہور میں فضائی علودگی میں پچھلے سالوں کی نسبت اس سال اضافہ ہو ہے تو بقی یہ کہ اب سموک کے بتائیے کہ جو مختلف فصلیں ہیں ان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں دیکھیں حمد ابھی تو کوئی سٹیننگ کراپ ایسی نہیں ہے کیونکہ چاول کی کٹائی ہو چکی ہے کپاس کی چنائی ہو چکی ہے اور گندم کی کاشت ہو چکی ہے پنجاب میں تو فصلوں پہ تو فیلال اس کے بہت زیادہ اب نیگٹیو ایمپیکٹ نہیں ہوگا لیکن یہ کہ انسان کی صحت کے لیے یقیناً یہ کوئی زیادہ فائدہ من نہیں لیکن انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں جب مزید کام ہوگا تو یہ فاغ میں تبدیل ہو جائے اچھا ایک یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ جن کمپنیوں نے یہاں پر ائر سے کیا کہتے ہیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جو پرائیویٹ کمپنی نے ڈیٹر دی ہے صبح حکومت کو یا متلکہ لوگوں کو وہ بہت زیادہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا بہت زیادہ تینک کیا ہوا تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ جب ہم اس کو سیٹلائٹ سے دیکھتے تھے تو اس کی شدت اتنی زیادہ مینی تھی جتنی کہ بتائی جاری تھی جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور سموک کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگا کیا میں راجہ مصدق صاحب کی طرف جانا چاہوں گا اور ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب پنجاب کے اندر جو انتظامی سطح پر آلہ پیمانے پر تبدیلیاں اور پھر اس سے نیچے تک تبدیلیاں تازہ ترین کی گئی ہیں اس سے جو گوڈ گاوننس کا ایک آئیڈیا ہے کہ وہ پنجاب میں نظر آئے وہ کس حد تک حاصل ہو گیا وہ انشاءاللہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی سائیکالوجی ہے اس کو ایڈریس کیا گیا ہے اور اسی لیے جو اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں اب یہ اگلا فیز ہے اس اگلے فیز میں جو آپ کے پاس پلان بنے ہوئے ہوتے ہیں اربن ڈیولیمنٹ کے یا ٹوٹل رورل یا پورے صوبے کے ان پہ اب ٹارگٹ بیسٹ ایمپلیمنٹیشن کا کام ہوگا اور اس کو بزدار صاحب بلکل ڈائریکٹ نگرانی میں یہ انہوں نے اب جو پچھلے ان کے ٹائم سے لے کے اب تک کی جتنی ڈیفکلٹیز تھی ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے ڈسکس کرنے کے بعد جو ان کو شارٹ فال نظر آئی اس کو انہوں نے اپنی بیوروکریسی میں چینجز کی وجہ سے معاملے کو حال کرنے کی کوشش کی ہے اور اب ہم انشاءاللہ یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس سیکنڈ فیز میں ہم اس معاملے کو سٹیٹیجی کے لیے ایڈریس کریں گے پہلے تو ایک یعنی ایک الجاؤ ایک انٹرڈکٹری فیز تجربہ نہیں ہے بس کچھ سلو ہے کچھ تیز ہے بس اس طرح کا ملاک جو کچھ ٹائم گزرتا ہے وہ گزر گیا جسے آپ پانی من پیریڈ بھی کہتے ہیں اب یہ ہے ریالسٹک لی اگر یہاں پہ ضرورت سمجھی جاتی کہ نہیں کسی صورت میں یہ کام ہو نہیں سکتا تو تبدیلی کر دی جاتی کیا مشکل ہے وہ تو ہو جاتی ہے ہر جگہ پہ ہوتی رہتی ہے لیکن جو تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا گیا ہے اس کا صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ اب کنسسٹنسی کو جاری رکھا جائے اور سٹیٹیجک اپروٹ کی جائے معاملات پبلک کے معاملات کو حل کرنے کے لئے جانب سے کہا گیا ہے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ چیف سیکریٹری ہوں یا آئی جی پنجاب ہوں کہ آپ بغیر کسی سیاسی دباؤ کے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور یہ ہے کہ ٹرنیور کو بھی تحفظ کی بات ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں بلکل یہ اطلاعات ہیں دیکھیں جیز ہمارا تو منفیسٹو اس بات پہ ہے اور ہم اس کو ایک گناہ عظیم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگ جو لوگوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں وہی انتظامیہ کو جو ہے جو ہے جام کر رکھ دیتے ہیں آپ دیکھیں جب ایک آفیسر کو کنسٹریشن نہیں ہوگی فری ہینڈ نہیں ہوگا کہ وہ کیس کو میرٹ پہ دیکھے کسی کا کوئی رشتداری کی مسئیبت آ جاتی ہے کسی کو کوئی علاقے کی برادری کی ہزاروں قسم کے وہ انفیونسز آ جاتے جس میں کہ ایک بہت قابل آفیسر بھی اگر اس کو پورا تحفظ اپر لیول سے نیچے نہ ہو وہ کتنا بھی سٹرانگ آفیسر ہوگا وہ اتنی زیاد ریزسٹ نہیں کر سکے گا وہ نو ورک نو مستیک کے لیول پہ کم سے کم چلا جائے گا اس کی صلاحیت بس وہ میں آپ دخل دینا شروع کر دیں نیچے پولیس سے لے کے اوپر آئی جی تک تو آپ بتائیں کہ کیسے ریزلٹس آئیں گے تو اس کو ہمارے تو منفیسٹ میں یہ بات شامل تھی کہ کسی بھی پولیٹیکل آدمی کا قطن یہ رول نہیں ہے کہ وہ دفتروں میں گستہ پھرے وہ اپنی نمبر پلیٹیں لگا کہ دہشت پھلاتا پھرے پھر دیکھیں ایک تصور کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے راجعہ صاحب بلکل آپ نے درست کہا پروفیسر ڈاکٹر رشید صاحب آپ کچھوکے انوارمنٹ سے تعلق ہے اور اس وقت کنسرم بھی ہے اگر سے ڈاکٹر حنیف صاحب نے ایو فائیو جو پیٹرل کی کوالٹی ہے اس کی بات کی ہے پھر بتایا انہوں نے کہ ستر ہزار درخت جو ہیں وہ کٹے ہیں گزشتہ پانچ سے دس برسوں میں اور ایک جو چار ہزار اکڑ کے رکھوے کے اوپر جو درخت نئے درخت لگانے کی بات ہوئی ہے اور پوری پالیسی انہوں نے اس حوالے سے دی ہے جو کہ دوہزار بیس میں اس کے انپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی وزیراعظم کی جانب سے یہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میرے خیال ہے کہ یہ بڑا ہی ایک اچھا اقدام ہے اور بڑی اچھی پالیسی ہے اور اس کے اوپر انپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے دیکھیں اس کی انپلیمنٹیشن کے لیے ایک چیز جو کہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی پوری ویل ہے کہ کلین ان گرین پاکستان کا جو انشیٹیو وزیراعظم صاحب نے آتے لیا تھا اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اچھا اس کے لیے ابھی میں نے لڈی اے کو پنجاب انوستری کی طرف سے ایک تجویز دی ہے وہ میں نے ڈیوڈیوڈیوی ایف کے ساتھ بھی کیا ہے کہ ہمارا ہر گریجویٹ ہم پنجاب انوستری سے کالوج افر تھا انوارمنٹل سائنسز یہ پروگرم شروع کرنے لگے ہیں ٹونٹی ٹونٹی کے اندر اگلے سال میں کہ ہمارا جو سٹوڈن داخل ہوگا وہ پانچ درختوں کی پانچ پودوں کی ذمہ داری لے گا پہلے سال میں وہ ال ڈی اے ہمارے ساتھ مل کر جگہ بتائے گی اور ڈیوڈیوڈیوی ایف کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں یا فورس دپارمنٹ پودے دے گا چار سال تک وہ سٹوڈن جو کالوج افر تھ انوارمنٹل سائنسز میں داخل دے گا چار سال تک وہ پانچ پودوں کی نشوہ نماغ کرے گا انوارمنٹل سائنسز کہ یہ سٹوڈن نے پانچ درخت اگائے ہیں وہ سرٹیفیکیٹ کے بعد ہم اس کو ڈیگری جاری کریں گے اگر میرا خیال ہے یہ انیشیٹیو ملہ یہ اگر ہم پنجھائی انیشٹی سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ پورے صوبے کے اندر اگر گورنمنٹ یہ امپلیمنٹ کر دے کہ ہر سکول کا بچہ اگلی کلاس میں اس سے ہو جائے گا جب وہ ایک سے دو درخت لگائے ایک سال تک کیونکہ جب تک آپ اونرشپ نہیں دیتے ہوتا یہ ہے ستر ہزار پودے لگ جائیں گے لیکن سال بعد ان ستر ہزار میں سے درخت بننے کے لیے کتنے رہ گئے ہیں اس کی اونرشپ کسی کے پاہنے ہیں اگر وہ اونرشپ ہم لے لیتے ہیں تو یہ جو وزیراعظم کی پالسی ہے یہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے اور میرے خیال ہے کہ پاکستان سر سبز و شاداب ہو جائے آپ نے بالکل درست بات کی اور پاکستان سر سبز و شاداب ہونے کے حوالے سے گرین پاکستان اور گرین پنجاب منصوبہ اس کو پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے نئی مسود صاحب آپ اس منصوبے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں حامد بات یہ ہے کہ ایکو سسٹم آپ کا بنتا ہی اس وقت ہے جب آپ اسے گرین کرتے ہیں آپ کی پولوشن اس وقت کام ہوتی ہے آپ کا گرین ہوس افیکٹ اس سے کام ہوتی ہے یہ ساری سینٹیفک چینجز ہیں آپ کی دپلیشن ختم ہوتی ہے تو یہ جو پروفیس صاحب نے کہا بالخصوص انہوں نے اپلائے کیا سٹوڈنٹس پہ تو انہوں نے وزیراعظم کے ویجن کو تقویت بکشی دیکھیں نائنٹی نائنٹی سیون میں آپ کا جو ہے پروٹیکشن کے لیے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ بنا تھا پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیون میں پچھلی سرکار نے اس پہ کام نہیں کیا یہ آٹومیٹیکلی کام ہو گیا اگر آپ پنجاب کو گرین کرتے ہیں پاکستان کو گرین کرتے ہیں اور آپ مزیراعظم محترم کے ویجن کے ساتھ چلتے ہیں تو گویا آپ نے ایکٹ کو امپلیمنٹ کر دیا وہ کہتے ہیں نا کہ جو پرہیز ہے وہ بہتر ہے آپ علاج سے پرہیز اگر بہتر سمجھتے ہیں تو پھر آپ پرہیز کریں اور پرہیز یہ ہے کہ آپ پاکستان کو گرین کریں آپ اس پہ یہ دیکھیں اب اس جو جو نائنٹی نائنٹی سیون کا ایکٹ ہے اس کو پلیز جو آپ کے انوائرمنٹل میجسٹریٹ آپ کے انوائرمنٹل انسپیکٹر ہیں پلیز انہیں انویسٹیگیشن سکھا دیں یہ یہ گورمنٹ چاہتی بھی ہے اس طرح کے کام جو میں سمجھتا ہوں یہ مارڈن سائنسز کے کام ہیں ان کو ان کو لیجسٹریشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ سمجھا دیں میجسٹریٹ کو سمجھا دیں اور پوری کمیونٹی اس میں انوال ہو سٹوڈنٹ اس میں سمجھے آپ پولیوشن کو کل کر سکتے ہیں ہمیں اگر ایستما سے بچنا ہے ہمیں کار سینو جینک ایجنٹ سے بچنا ہے اگر ہمیں اپنی صحت کو بہتر رکھنا ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ایک میں ایڈ اس میں پوری اچھی بات کی سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں جو یہ ڈگریز لے کے یہ سارا نالج لے کر آ رہے ہیں لیکن ان کو آپ اگر پراپر جگہ پہ فٹ کریں گے ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک جاب کا اشتہار دیتے جس میں آپ لکھے دیتے ہیں جی گریجویشن یا ایم بی ای منیجمنٹ کا بندہ انوائرمنٹ کے اندر اگر آپ فٹ کریں گے تو مینیمنٹ تو کر سکتے انوائرمنٹ نکھ جی آپ کو پوائنٹ آگیا راجہ مصدق صاحب انوائرمنٹ ایشوز وزیر آزم پاکستان کے دل کے بہت قریب ہیں ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں بھی جو انہوں نے سپیچ کی وہاں پر بھی خاص طور پر اس حوالے سے بات کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اس حوالے سے اقدامات خیبر پختون خواہ میں کیے گئے اور آپ پاکستان کی سطح پر کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آگاہی دی اور دنیا کو انہوں نے وان بھی کیا کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہئے آپ وزیراعظم کے قریب ہیں اسلام آباد میں ہیں اور ملک امین اسلام صاحب صاحب صرف اسی کام کے لیے ڈیپیوٹ ہو چکے ہیں یہ جو انوارمنٹ کو بہتر بنانے کی جو پالیسی ہے اس کے کچھ خد و خال مزید اگر آپ کے علم میں ہے بتائیے اور عوام کی عام لوگوں کی کی کے ساتھ چونکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پوری دنیا کی انڈسٹری اور ویدر ویدر کے حساب سے فصل فصل کے حساب سے آپ کی انڈسٹری کپڑے کی انڈسٹری گرم کپڑوں کی ٹھنڈ ہوگی پوری دنیا ہونے والی ہے یعنی یہ آئی سے بیس سال پہلے اس کو ریالائز کر لیا گیا تھا اگر آپ اسی کو فردر ڈاؤن لے آئے پاکستان کے اندر تو چونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کی جب ہم لوگ بار کی دنیا سے گھوم کے آتے ہیں تو ہم احران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کرنا کیا کسی نے سوچا تک نہیں ہے یعنی لیڈ فری پیٹرول جو دنیا پوری میں اویلیبل ہے اس کی طرف کسی نے توجہ آج تک نہیں دی درخت اس بے رحمی سے کار دیے جاتے ہیں دو سو سال پرانے کہ کسی کو کوئی اطلاعی نہیں ہے چونکہ ان کے شعور میں اس کی واقفیت نہیں ہے کہ اس کی پولیشن 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 چیزیں دیکھیں انوائرمنٹ پاکستان میں جس طرح ہزاروں ایسی چیزیں جو ایک انسانی کی انسان کی کوالیٹی کی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ کبھی ایڈریس ہی نہیں ہوئی آپ کی تعمیرات کبھی ایڈریس نہیں ہوئی آپ کی بلڈنگ پلانز کیا ہیں کیا اس میں کسی نے ہوا خوری کا کوئی دیان رکھا ہے سعود نارد کا کوئی تصور آپ کی کی دی ایڈی 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 میں شکر گزار ہوں جناب نئی مسود صاحب کا پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید احمد صاحب کا اور راجہ مسددخ خان صاحب کا کہ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اہم موضوعات پر اظہار خیال کیا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ